انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرائی سینی کے اوپر بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے دوستو یہ کہاں کا نیٹیو ہے یہ کہاں پایا گیا تھا دوستو اس کی کتنی اقسام ہے ہم اسے انڈور کیسے رکھ سکتے ہیں دوستو تمام طرح انفرمیشن اسی ویڈیو میں ملے گئے تو کرنڈی ویڈیو کو لاس تک اور آخر تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وآلہ سیدنا علی محمد وآلہ سلیم سے لے لی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریز ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصور پلانٹ ڈرائی سینیہ پلانٹ کے اوپر اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ یہ انڈور ہے یا نہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں کا نیٹیف ہے دوستو یہ افریقہ میں پائے جاتا ہے اور پائے جاتا ہے ساؤتھ ایشیا میں پائے جاتا ہے اور نورتھن آپ کو اسٹریلیا میں ملے گا اور اس کی دو جو ٹائپس ہیں کچھ دو دو قسمیں اس کی جو پائے جاتی ہیں وہ ہے سینٹرل ٹروپیکل سینٹرل امریکہ میں یہ جو ہے نا پلانٹ پائے جاتا ہے دوستو اس کی کتنی زیادہ ٹائپس ہیں اس کی دوستو ایک سو بیس سے زیادہ ٹائپس ہیں کس میں پائے جاتی ہیں الحمدللہ بہت ہی خوبصور پلانٹ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بیوٹی دیکھیں آپ یہ جسے کہتے ہیں نا نمبر ون جو انڈور پلانٹس ہیں ٹاپ جو انڈور پلانٹس آتے ہیں ان میں سے یہ شمار ہوتا ہے درائی سینیا اس کی جتنی بھی ورائٹیز ہیں وہ شیڈ لور ہیں وہ شیڈ میں ہی اچھی گروت کرتی ہیں دو وغیرہ ان کو پسان نہیں ہوتی برائٹ لائٹ بھی ہو تو یہ گروت کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں ایزا انڈور پلانٹ یہ بیسٹ انڈور پلانٹ ہے آپ اسے درائی سینیا کو رکھ سکتے ہیں دوستو اب میں اس کے اوپر بات کرلوں گا کہ آپ نے اس کی کیا دیکھ بال کرنی ہے دوستو میں اس کی آپ کو کیر بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس پلانٹ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اس پلانٹ کو وہاں رکھنا ہے جہاں دوپ تو نہ آئے لیکن برائٹ سن لائٹ آتی رہے دوستو یہ گروت کرتا رہے گا سردی ہو گرمی ہو برسات ہو بہار ہو دوستو یہ اس پلانٹ کا کام ہے گروت کرنا لیکن دوستو ایک بات بتاؤں اس پلانٹ کی گروت جو ہے وہ کافی سلو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ لیو جو آرہا ہے یہ کتنے خوبصورت اس کے اندر شیڈز ہوتے ہیں بیچ میں اس کی کافی زیادہ بریٹی ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں دیکھیں یہ ایک علیو آرہا ہے یہ والا دوستو اس پلانٹ کی جو گروت ہے نا جو میں نے حساب لگایا میرے پاس جب سے یہ پلانٹ ہے تقریبا ڈائی سال دو سال تقریبا ہو چکے ہیں اس پلانٹ کو میرے پاس دوستو ایک مہینے میں اس نے صرف ایک لیف اس کا جو ہے نا کھلتا ہے ایک لیف آتا ہے اتنا سلو گروت ہے لیکن یہ خوبصورت بہت لگتا ہے آپ اسے کھاتے دے نہ دیں اگر آپ اچھی کروانا چاہتے ہیں آپ اس میں فرٹیلائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر پندرہ دن بعد دوستو میری ویڈیو موجود ہے کہ خواد اپنے پودوں میں کیسے دینی ہے کون کون سی خواد دے دینی ہے اپنے پلانٹ کے اوپر اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی دوستو تو ویڈیو کو اپن لنک آرہا لنک پر کلنک کریں گے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے اور دوستو الحمدللہ میری کافی زیادہ ویڈیو موجود ہیں کہ کون کون سی انڈور پلانٹ جہاں ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی دوستو ویڈیو کو اپنے لنک آرہا لنک پر کلک کریں گے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو ڈائسنگ کے بارے میں کچھ انفرمیشن سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے اس کی کیا دیکھ بال کرنی ہے بس شیڈ میں رکھنا ہے اور وارٹرنگ پر اگر بات کی جائے تو دوستو آپ نے اس کو پانی کاف دینا ہے جیسے ہی اس کی جو سوئل ہے یہ خوشکو تو دوستو پانی دینا ہے سردیوں میں تو دوستو اس کی جو ہے نا خوشکو تھی نہیں پندرہ دن بعد تقریبا پندرہ دن دس دن یا مہینے بعد ہم اس کو پانی جو ہے نا دیتے ہیں اور دوستو اس کی سب سے اچھی گروہ ہوتی ہے جب ہم اس میں ڈی اے پی اور یوریا استعمال کریں یہاں ہم اس کے اندر کاؤ ڈنک یوز کریں گائے کا گوبر استعمال کریں تو یہ بہت اچھی گروہ کرتا ہے دوستو یہ تھی اس کی تھوڑی سی کیر بس ایسے ہی یہ گروہ پلانٹ کرتا رہتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پلانٹ بھی پسند آیا ہوگا کمنٹ بوکس میں ضرور پتائی ہے کہ یہ آپ کو پلانٹ کیسا لگایا اور آپ اس پلانٹ کو ضرور کریں انشاءاللہ یہ انڈو پلانٹ ہے کافی اچھی گروہ کرے گا آپ گھر میں جو آپ کی گھر کی خوبصورت ہے یہ اس میں کافی اضافہ کرے گا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک سوکا دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبات دیجئے کیونکہ آپ کا بھائی ایسے گارننگ کے انفرمیٹر ویڈیوز لاتا رہتا ہے اور ہم دین کا بھی کام کرتے رہتے ہیں تو سیکھنا سکانا میرے چینل پر چلتا رہے گا تو آپ نے میرے ساتھ دیں ایسے ہی مجھے سپورٹ کرنا ہے تو باکستان میں بہت دلگا جائیں باکستان کو اور آور اکیم ہال کو خوشگوارہ کی دوستو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ